جی سرسیگال سلام علیکم میرا ڈاکٹر صاحب سے ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ جنت میں جانے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے یا مسلمانی جنت میں جا سکتے ہیں بیہ صاحب کا سوال ہے کہ جنت میں جانے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے صرف مسلمان جنت میں جائیں گے صرف اپنے آپ کو مسلمان بولنا جنت میں جانے کے لیے کافی نہیں ہے جس طریقے سے میں نے میرے تقریر میں کہا جنت میں جانے کے لیے چار چیز کی دروت ہے سورہ الاسر سورہ نمبر ایک سو تین آیت نمبر ایک دو تین اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والاس ان الانسان فی خس اللہ تعالیٰ وقت کی قسم کھاتے اور کہتے ہیں کہ انسان خسارے میں ہیں صرف وہ لوگ بچ جائیں گے جو لوگ کے پاس یہ چار چیزیں نمبر ایک ایمان تو صرف مسلمان بولنا ضروری نہیں ہے اور مسلمان بولنا کافی نہیں ہے آپ کے پاس نمبر ایک ہونا چاہے ایمان اگر آپ کے پاس ایمان ہے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے آخر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور باقی چیز پر ایمان ہے یہ ایک پوائنٹ پورا ہوتا ہے نمبر دو اچھے آمال امنِ صالحات نمبر تین وطوا صحب الحق لوگوں کو حق کی طرف بلانا اور نمبر چار وطوا صحب السب لوگوں کو صبر کی طرف بلانا تو اس آیت سے ہمیں پتا لگتا ہے کہ جو آدمی جو انسان اللہ کے علاوہ دوسرے اور کی عبادت کرتا ہے وہ غلط ہے وہ جنت میں کبھی بھی نہیں جائیں گا اور یہ سارے کتابوں میں لکھا ہے ساری مذہبی کتابوں میں چاہے بائبل ہو اول ٹیسٹیمن ہو نیو ٹیسٹیمن ہو دمہ پڑھو بدیس کی کتابوں وہ دوسارے میں لکھے لائے اگر آپ پڑھیں گے گرو گرنٹ صاحب گرو گرنٹ صاحب آپ پڑھیں گے اس کے اندر سب سے پہلا وولیوم سب سے پہلا جل سب سے پہلا چپٹر سب سے پہلا ورس کو کہتے ہیں جاپو جی اسے کہتے ہیں جاپو جی اس میں لکھا ہے کہ خدا ایک ہے نا اس کا نا اس خدا کی شروعات ہے نا اند ہے وہ خالق ہے وہ مالک ہے اور اس کے جیسا کو ہی نہیں ہے اگر آپ دیکھیں گے یہ ملتا جلتا ہے سورے خلاس کے ساتھ آپ اگر سکھ کی کتاب پڑھیں گے اس میں لکھا ہے دو قسم اومکارہ ایک اومکارہ انشور کا مینیفیس فارم ان مینیفیس فارم ہاں کی نہیں ہاں کی نہیں کون سے مائک پہ میں سکرین پہ دیکھ سکتا ہوں مائک کون سے مائک کے اوپر ہے کون سے مائک کے اوپر ہے لیفٹ لیفٹ میں بھائیز آپ کو سکرین پہ دیکھ سکتا ہوں لیفٹ کے اوپر کیونکہ اندر آئے تو مجھے دیکھ رہا نہیں تو اگر آپ پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ خدا کے کئی نام ہیں کہا جاتا ہے ست نامہ ہولی نیم پروردگار پروردگار بھی ایک نام ہے آپ کے کتاب میں ہاں کی نہیں پروردگار ست نامہ خالق ملتا جھلتا ہے واہی گرو لیکن اگر آپ عمل کریں گے اگر آپ شرک نہیں کریں گے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے اگر آپ کے کتاب میں اکثر یہ بات ہوتا ہے کہ جو اپنی مذہبی کتاب میں لکھا ہے اکثر لوگ اس پہ عمل نہیں کرتے اور یہ بات مسلمانوں پہ بھی ہے مسلمانوں کے کتاب میں لکھا ہے شرک مت کرو پھر بھی ہم دیکھیں گے کچھ مسلمان شرک کرتے تو اگر قرآن میں لکھا ہے شرک مت کرو اور آپ شرک کریں گے اور کہیں گے میں مسلمان ہوں تو جنت میں نہیں جائیں گے آپ سمجھ رہے بھائی صاحب تو اسی طرح کیسے آپ اگر شرک نہیں کہیں گے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے اور آخری پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مانیں گے اچھے عمال کریں گے اور لوگ کو حق کی طرف بھلائیں گے اور لوگ کو صبر کی طرف بھلائیں گے تو آپ بھی جنت جائیں گے ہمیں گے رب ہے ہمیں گے آرتتا ہے ہے